ہمارے ملک میں ایک سیاسی قیدی ہے جو دو سال سے زیر حراست ہے اس پر ایک کیس بنتا ہے وہ چلتا ہے جب اس میں بیل ہوتی ہے تو پھر دوسرا کیس ڈال دیا جاتا ہے اس طرح کوئی چار پانچ کیسز میں ان کو بیل مل چکی ہے لیکن رہائی نہیں ہوتی کل پیر کو پشاور ہائی کورٹ کے بنو بینچ نے جی بات علی وزیر کی ہو رہی ہے ان کے اوپر جو الزامات ہیں بغاوت کے نفرت انگیز تقاریر کے اس کیس میں ان کی زمانت منظور کی تو لگا کہ شاید اس بار چھوٹ جائیں لیکن آج پھر یہ خبر آئی کہ نہیں ان پر ایک اور کیس اب ڈال دیا گیا ہے اور سندھ کے محکمہ داخلہ نے لکھا ہے کہ اس زیر حراست قیدی کو دیرہ اسماعیل خان میں درج ایک پرانی ایف آئی آر میں دوبارہ گرفتار کیا جائے یہ وہ کیس ہے جس میں پی ٹی ایم کے سربراہ منظور پشتین پہلے ہی گرفتار ہو کے رہا بھی ہو چکے ہیں سوشل میڈیا پر وہ تو بہت باتیں ہوتی اس میں جو ہے ظاہر کے کافی مضمت ہو رہی ہے اکثر اس طرح کی جو کیسز ہوتے ہیں وہ چک پینٹیس بی میں بھی ٹیگسٹر ہوتے ہیں پتہ ہے نا آپ کو یاد لیکن ایک بات رسٹی ہے کہ سندھ پولیس جو ہے وہ یاد دلارہی ہے کورٹ کو کہ ان کے خلاف دیرہ اسماعیل خان میں بھی کیس درج ہے یہ بھی یاد نہیں آرہا کراچی میں ان کو خسنا نہیں چاہیے لیکن ملتا ہوتا ہے اچھا یہاں ابھی میں شام سے سٹیڈی کر رہا ہوں جب سے تم نے کہا ہے نا کہ یہ کرنا ہے دیکھو کوئی پاکستان میں ایسا ملک دشمن الزام نہیں ہے جو اس آدمی پہ نہیں لگا یہ اکتیس دسمبر دوہزار بیس اچھا مزے گی بات ہے اکتیس دسمبر نیو یو ریس پہ گرفتار ہو دوہزار بیس میں اور آج تک جو ہے دو نیو یئرز تین نیو یئرز گزر چکے ہیں غداری پاکستان کے خلاف جنگ فساد فی سبیل اللہ غیر قانونی اجتماع لوگوں کو ریاست کے خلاف اکسانہ حد تک دہشتگردی سازش انصدادہ دہشتگردی کا جتنا چپٹر تھا نا وہ لگا کے اس کے سینے پہ لگا دیا گیا اچھا ٹھیک ہے اب یار اتنا خطرناک آدمی یہ مستقل ایمینے بھی ہے یہ بھی ہے یا تو یہ ہے کہ آپ جی دائر کریں کورٹ میں درخواست کے بھائی یہ اتنا بڑا ملک دشمن ہے یہ تو ہمارے لئے سیکیورٹی رسک ہے یہ پارلیمنٹ میں کیسے جا رہا ہے اچھا جب پارلیمنٹ میں جانے لگتا ہے انہوں نے تو بڑا مزہ آتا ہے اب اس نے اس کے کوئی کمر ومر میں درد ہے ان کے شروع سے انہوں نے شروع سے ہی چیختے رہا ہے علی وزیر صاحب کہ یار مجھے ہسپٹل کی تھوڑی بہت سہر کرا دو اس لئے کہ ایسے ایسے لوگ جب جاتے ہیں ہسپٹل تو میرا تو جانون کیس ہے اب وہ کہتے ہیں جی آج کل پر سوں جیسے ہی بجٹ اجلاس شروع ہوتا ہے ہاں بہت ضرورت ہے نا اور سپیکر کی طرف سے جو ہے وہ طلبی کا نوٹس جاری ہوتا ہے انہیں زبردستی ہسپٹلائز کیا جاتا ہے کہ نہیں تیرا علاج ہوگا تاکہ وہ اسمبلی کی کاروائیں اچھا یہ مستقل ان کے پاس دو سال سے ہو رہا ہے آپ نے بات کی کیسز کی خیبر پختون خان میں صرف ایک کیس ہے باقی جتنے بھی کیسز ہیں وہ ان پہ سندھ میں بنے ہیں ایک میں سپریم کورٹ نے زمانت دی حالانکہ سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے لور لیول پہ ہوتا نہیں ہے سپریم کورٹ نے زمانت دی نومبر دوزار اکیس میں دوسرے کیس میں سندھ ہائی کورٹ نے زمانت دی تیسرے کیس میں استداد دہشتگردی نے اسی سال جولائی میں زمانت دی اور اس طرح جو ہے ٹوٹل پانچ کیسز جو ہیں سامنے آئے ہیں